اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید پڑیوز اور فیریس سے ہوں گے نیو نوول دارک سائٹ کی فرسٹ اپیسوڈ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسے لکھا ہے ایس رائٹس میں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو گائنڈی چینل کو سبسکرائب کر گئے کمیٹ آئیک اور شیئر سور کیجئے تو آئیے اپیسوڈ ون کے درست چلتے ہیں یہ کہانی ہے رشاند حیدر اور میرال فرید کی دو ایسے کرداروں کی کہانی جو ایک دوسرے سے مختلف تھے جبکہ دوسرا مردہ دل ایک جسے زندگی کی رنگینیوں سے محبت تھی دوسرا جسے اندھیرے پسند تھے ایک کردار جسے رنگ پسند تھے اور ایک کردار جو بے رنگ تھا وہی کہانی کا تیسرا کردار عمل فرید جو زندہ دل تھی جسے زندگی کی رنگینیوں سے علفت تھی جسے رنگوں میں کھیلنا پسند تھا پھر زندگی اسے روشنیوں سے اندھیروں کی طرف لائی اور ایسے اندھیرے جو انسان کے وجود تک کو سیاہ کر دیں آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف اور جانتے ہیں ان کی زندگیوں کے راز تم آئینہ مت دیکھو مجھے دیکھو نہیں میں تو آئینہ ہی دیکھوں گی وہ دونوں آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھیں موٹے موٹے نکوش والی لمبے بالوں اور گھنے پلکوں اور گراس پت کے ساتھ وہ دو جڑوا بہنیں عمل فرید کا رنگ نکرا نکرا سا سرخ و سفید جبکہ میرال فرید کا رنگ ہلکا ساملا تھا میرال فرید کے بال سلکی محرون تھے جبکہ عمل فرید کے کرلی ہیر دونوں جڑواں تھیں مگر دونوں کی شکلیں آدات و اتوار پسند نا پسند مختلف تھیں ایک شوخ تھی تو دوسری خاموش عمل بہت باتونی شوخ تھی انارکنے والی انسان تھی جبکہ میرال خاموش مزاج کم گو انسان تھی عمل کی نسبت میرال سادگی پسند تھی کمال نکوش والی دونوں بہنوں کے نصیب بھی ایک دوسرے سے مختلف تھے عمل فرید اور میرال فرید میں ہوں عمل فرید فرید لغاری کی بڑی بیٹی میرال فرید سے پورے تین منٹ اور تیس سیکنڈ چھوٹی یعنی میرال فرید مجھ سے تین منٹ اور تیس سیکنڈ بڑی ہیں دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بہت محبت کرنی تھی بہت محبت آئینے کے سامنے کھڑے ان کی تقریر جاری تھی دونوں کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور اب وہ ماں کے ساتھ گھرداری سنبھال چکی تھی اور ساتھی ساتھ جوب بھی کرتی تھی جبکہ ان کے والد دو سال پہلے خالق حقیقی سے جاملے تھے والد کی وفات کے بعد دونوں بھوکو اپلاس کے ڈر سے کمانے نکل پڑی تھی آج بھی وہ آفیس کے لئے تیار ہو رہی تھی گاڑی میں ڈرائیو کروں گی عمل نے ڈرائیوڑ سے چابی چھینی تو باجی میں کیا کروں پھر ڈرائیوڑ نے مو بنایا کتنی بار کہا ہے کہ باجی نہیں میڈم کہا کرو مجھے اور کرنا کیا ہے کہا نا گاڑی میں ڈرائیو کر کے جاؤں گی چاباش تم اپنی چوکی تاری سنبھالو آؤ میرال عمل نے ڈرائیوڑ سیٹ سنبھالی اور میرال ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی خاموشی سے سفر کٹا اور وہ آفیس میں کمال ادا سے داخل ہوئی عمل شوخ ادا سے جبکہ میرال کی ادا سادھی اور دل لبھاتی تھی اور ایسا نہیں تھا کہ عمل کی ادایں دل کو لبھانے والی نہیں تھی اپنے ایٹیٹیوڈ شوخ مزاجی اور حاضر جوابی کی وجہ سے وہ مشہور تھی آفیس میں اور میرال اپنے کام سے کام رکھنے والی تھی وہ لوگوں سے کم ملتی جنتی تھی عمل لوگوں کو ان کے روئیے کے مطابق ہی ٹریٹ کرتی تھی جبکہ میرال چکچاپ سب کچھ سہ جانے والی تھی کانفرنس روم میں سلمان سکندر صاحب لاہور گروپ آف انسٹیوٹ کے آن ایڈ پینزنٹریشن دیکھنے کے بعد اب ایک فائل دیکھ رہے تھے میرا تو آنے کو ذرا دل نہیں تھا مگر یہ جو میرال ہے نا یہ مجھے گھسیٹ کے لائی ہے بھلا گھسیٹ کرنانے کی کیا ضرورت تھی ایک بار کہہ دیتی تو میں بیچاری چل پڑتی انہیں میس عمل مجھے جھکی دوسری لڑکی کو آج کی کارسوانی سننا رہی تھی سر جی آواز سے کرن کھا کر پلٹی میس عمل اور میس میرال کے علاوہ باقی سب اپنے اپنے کام کریں میس میرال اور میس فرید آپ یہی رہیں مجھے آپ سے بات کرنی ہے باقی سب باہر جلے گئے عمل اور میرال وہیں بیٹھیں تھیں میس عمل اور میس میرال میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کی پرموشن کر دوں مگر اس کے لئے ایک شرط ہوگی کیسی شرط سر عمل نے پوچھا اسلام آباد میں ریجوڈ روم کمپنی اسلام آباد کی ٹاپ کمپنی جو دن با دن ترقی کے مراحل پار کرتی جا رہی ہے ان کے بارے میں سننے کو آیا ہے کہ وہ کسی دوسری کمپنی سے ڈیل نہیں کرتے آپ کو وہاں جانا ہوگا اور ان سے ڈیل لے کر آنی ہوگی یہ ایک ٹاسک سمجھیں جیسے آپ نے مکمل کرنا ہے اس کے بدے میں آپ لوگوں کو پرموشن ملے گی سر لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ وہ کسی سے ڈیل نہیں کرتے تو آپ ہمیں کیوں بھیجنا چاہتے ہیں عمل نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا مس عمل ابھی میں نے کہا یہ ایک ٹاسک ہے اور آپ کو ڈیل لانے ہی ہوگی سر لیکن عمل نے احتجاج کرنا چاہا بس مس عمل جو میں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا آپ دونوں وہاں جائیں گی اور آپ کے پاس صرف تین دن کا وقت ہے سر کہتے آفیس سے نکل گئے اسے ایک کام سمجھ کے کرو باس ہیں وہ ہمارے انہوں نے ہمیں کام دیا ہے جیسے ہم نے کرنا ہے میران نے اسے سمجھانا چاہا کام صدقے ان کے کام کے وہ پیر پٹکتی وہاں سے نکل گئی اوہ کیا کروں اس لڑکی کا اگلی صبح دونوں اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئی تھیں عمل اگر انہوں نے ہمیں ڈیل نہ دی تو اسے پریشانی ہوئی تھی نادر ڈیل ہم بات کر لیں گے ایک دفعہ نہیں تو نہ سہی ہمیں پرموشن بھی نہیں چاہیے پھر میران نے جوابن کچھ نہیں کہا شام کو وہ اسلام آباد پہنچ چکی تھیں ایک ہوتل کے کمرے میں انہوں نے رات گزاری جو پہلے ہی ان کے باس نے بک کروا لیا تھا میں کون سا ڈریس پہنوں میران ہم شادی پر نہیں جا رہے عمل پھر بھی میران یہ وائٹ پہن دو میران نے کہا توبہ تم مجھے کفن پہنانا چاہتی ہو میں تو بلیک پہنوں گی اچھا پہن کے اب جلدی چلو دیر ہو رہی ہے ہمیں انہیں اب ملاقات کو جانا تھا عمل کو کوئی پرواہ نہیں تھی جبکہ میران پریشان تھی کہ باس کیسا ہوگا کیسے ڈیل ڈن ہوگی کیونکہ باس نے کہتیا تھا کہ اگر ڈیل نہ لے آئیں تو وہ انہیں نوپلی سے نکال دے گا میران پریشان تھی آفیس میں وہ دونوں داخل ہوئیں ریسیپشن پر انہیں انتظار کرنے کو کہا گیا کافی دیر ہو گئی تھی وہ ویڈنگ روم میں بیٹھیں تھی سنیں یہاں آپ سب کی شکنیں دیکھنے نہیں آئے اپنے سر سے کہیں صرف انہیں ہی کام نہیں ہے ہمیں بھی بہت کام ہیں عمل غصہ کر رہی تھی اتنے میں ایک لیڈی نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی وہ نوک کرتے اندر داخل ہوئی میران گھاپراری تھی جبکہ عمل ریلیکس تھی سوٹڈ بوٹڈڈ سا وہ نوجوان شخص تمام مردانہ وجہت لیے راکنگ چیئر پر ٹانگ پر ٹانگ دے رہے بیٹھا تھا عمل کو تو لگا ان کے سر کی طرح کوئی بڑھا سا آدمی ہوگا مگر وہاں تو وہ پچیس چھبیس سال کے نوجوان کو دیکھ کر حیران تھی میران کا بھی یہی حال تھا بیٹھنے کی اجازت ملی تو عمل بھی اسی کے انداز میں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھی جبکہ میران نے ایسا کچھ نہ کیا میرا نام عمل فرید ہے یہ میری سسٹر ہے میران فرید لاہور گروپ آف انسٹیوٹ کے آنر سلمان سکندر کی طرف سے ہم دونوں یہاں آئے ہیں عمل ابھی بولی رہی تھی کہ اس نے اسے ٹوکا عمل فرید اور آپ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کسی کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا آپ کو یہ ڈیل چاہیے اور ہر حال میں چاہیے ورنہ آپ کے باس آپ کو نوکلی سے نکال دیں گے اور آپ کے والد صاحب ہے نہیں تو آپ کو مشکلات پیش آ سکتے ہیں کون کہیں صحیح کہا نا میں نے میران فرید اب وہ میران کی جانب جھکا تھا میران اور عمل تو ہونک بن کر اسے دیکھنے لگیں کہ یہ سب وہ کیسے جانتا ہے تھوڑی دیر بعد عمل ریلیکس ہوئی پہلی بات عمل فرید نہیں مس عمل فرید کہیں چھوٹی بہن نہیں ہوں میں آپ کی دوسری بات اگر آپ یہ سب جانتے ہیں تو ہمیں ڈیل دے دیں آپ بہت بھولتی ہیں مس عمل فرید اس نے ٹھہ ٹھہر کا لفظ ادا کیے ہم اپنا ڈیل دیں گے مگر اس کے بندے میں مس میران آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا what عمل تو حیران رہ گئی دوسرا آپشن عمل بول رہی تھی مگر اس نے اسے ٹوکتے ہوئے اپنی بات پھر سے شروع کی دوسرا آپشن یہ کہ اگر آپ مجھ سے نکاح نہیں کریں گی تو آپ کو میرے آفیس کی بیلڈنگ سے پودنا ہوگا آپ کی جان چلی بھی جائے تو اس کے بندے میں آپ کو ڈیل بھی مل جائے گی اور مس عمل کو پرموشن آپ کے گھر کے حالات بھی درست رہیں گے وہ اب میران کو دیکھ کر بات کر رہا تھا جبکہ میران تو گھبرا چکی تھی تو کیا یہاں شادی پیا کی آفر دینے نہیں آئے نہ ہی زندگی موت کا سادہ کرنے آئے ہیں مس عمل مجھے مجبوراً آپ کے موہ پر ٹیپ لگانا پڑے گی آپ ایسے چپ نہیں ہوں گی اس نے عمل کو تیکھی نظروں سے دیکھا آپ لگا دیں ٹیپ میں پھر بھی بولوں گی بھائی ہم عزتدار گھرانے سے آئے ہیں اگر آپ کو نکاح کرنا ہے تو ہماری گھر رشتہ نہیں یہ کیا بات ہوئی مو ٹھا کے نہ کوئی اتا نہ پتہ نکاح کرو مجھ سے آخر میں میران نے موہ بس ہو رہا مجھے نہیں کرنا عمل ان سے نکاح میران کو بھی اب غصہ آنے لگا تھا تمہیں ٹھیک ہے عمل وہ کھڑکی ہے لگائیں چھلائیں میری جان کی ویسے بھی کوئی قیمت نہیں ہے نکاح کرنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں میران اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اب وہ ایسا ایسا کھڑکی کی چانب بڑھ رہی تھی نہیں میران ایسا کچھ نہیں کرو گی تم میران پاگل ہو گئی ہو عمل اسے رک رہی تھی مگر وہ سنی ان سنی کرتے کھڑکی کی چانب قدم بڑھا رہی تھی اب وہ کھڑکی کے اوپر چڑی تھی وہ رو رہی تھی ہاں اس کی آنکھوں میں آنسوں تھے ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا وہ غصے سے پیچھے مڑی اور اب اس کے ہاتھ اس کی گردن کے گرد حالہ بنا چکے تھے وہ اس کا گلہ دبا رہی تھی ہاتھوں کی گریفت اب مضبوط ہو رہی تھی رکو اسے رشان حیدر ورنہ میں تمہیں جینے کے قابل نہیں چھوڑوں گی وہ مشکل کھان سے ہوئے اس نے اپنے آپ عمل سے چھڑویا تھا وہ اب بھاگ رہا تھا میران کی طرف پازو سے کھینچ کر اسے نیچے اتارا وہ نم آنکھوں سے اس کے پسرتی چوڑے سینے سے آٹکرائی تھی واہ میس میران کیا حمد ہے آپ میں اگر آپ نکاح کے لیے جیسے انکار کر رہی تھی اور جان کمانے سے بھی انکار کر دیتی اور کہتی کہ آپ کو ڈیل نہیں چاہیے تو یقیناً میں آپ کو ڈیل دے دیتا اب چونکہ آپ نے یہ حرکت کی ہے تو اس کی آپ کو سزا ملے گی آپ کی جان بہت قیمتی ہے میران فرید اور اپنی جان کو نقصان پہنچانے کی سزا آپ کو ملے گی کسی کے لیے آپ کی جان بہت قیمتی ہو چکی ہے اب تو آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا میران ابھی تک اس کے سینے سے لگی تھی جبکہ وہ میران کو کچھ کہہ رہا تھا عمل نے جھٹ سے میران کو اپنی طرف کھینچا اور زناٹے دار تھپڑ اسے رزید کیا جان نکال لوں گی میں تمہاری میران فرید میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی وہ اب چلدا رہی تھی اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور خون آنکھوں میں اتر آیا تھا کیا سوچ کر تم ایسا کرنے جاری تھی ہاں بولو میران کال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی اور روشان آپ اگر میری بہن کو ایک خراش بھی آتی تو آپ کو زندہ نہ چھوڑتی اب اس نے انگلی اٹھا کر اسے وان کیا تھا میرے ہوتے ہوئے ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا وہ مسکراتے ہوئے بولا یہ دو نمبریاں کسی اور کے ساتھ کیجئے گا جناب ہم دھوٹنے ہیں آپ کی ڈیل پر وہ میران کا ہاتھ تھام کر باہر نکل رہی تھی جب روشان حیدر کی آواز سے وہ پل بھر کو رکی تھی لیکن مجھے آپ کی ڈیل پسند آئی گھر میں رشتہ لانے کی اس کا لحظہ شوخ تھا میں نے آپ سے ایسی کوئی ڈیل نہیں کی اور جس دن آپ نے میرے گھر قدم رکھا اس دن اپنی ٹانگوں پر واپس سلامت نہیں جائیں گے روشان حیدر وہ دوبارہ دروازے کی طرف مڑی اور کھٹ سے دروازہ دوسری طرف سے کسی نے اندر کی جانب دھکیلا تھا جبہ مشکل عمل کو لگنے سے بچا تھا وہ اندر داخل ہوا تو عمل نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور پھر اسے سائد پر کرتی میران کو لیے نکل گئی وہ دونوں بہنیں اسے دنگ چھوڑ دی وہاں سے نکل گئی وہ دونوں کی شخصیات میں علج کر رہ گیا تھا مگر میران نے ایسا کیوں کہا اور وہ ایسا کرنے کو ایک پل میں تیار کی ہوئی تھی اور عمل جو اس سے بلکل مختلف تھی اس کا گلہ گھونٹ چکی تھی اور اس کی ٹانگیں توڑ دینے کی دھمکی دے کر گئی تھی کیا ہوا کون تھی یہ دونوں اس نے رشان حیدر سے پوچھا کچھ نہیں بتاؤ میٹنگ کا کیا بنا وہ بات کو گھماتا فائل کی جانب جھکا چند گھنٹوں کے سفر کے داران اب وہ دونوں سلمان سکندر کے آفیس میں ان کے سامنے کھڑی تھی عمل بہت شدید غصے میں تھی سلمان سکندر نے خیر مانگی یہ تو سچ ہے کہ جب عمل فرید غصے میں ہو تو سبھی خدا سے خیر مانگتے دعا کرتے نہیں ملی ڈیل ہمیں اور ایسی ڈیل ہم لینا بھی نہیں چاہتے آپ کو نکالنا ہے نا نوپلی سے تو سر نکالنے لیکن ہم سے ڈیل کے بارے میں کچھ مت کہیے گا ہم کل سے نہیں آئیں گے شکریہ اتنے سال ہمیں جاپ دینے کے لیے جواب سنے بغیر ہی وہ میرال کو لیے گھر چلی گئے کہ تایا کی فیملی ان کے گھر آئی تھی عمل خوشی سے چہکتی ہوئی آشی کے گلے لگی تھی جس کی ہم عمر تھی پھر بڑی قزل مریم جو میرال عمل اور آشی تینوں سے تین سال بڑی تھی وہ سے تین سال بڑی آپی کہہ کر بلاتے تھے اس کے بعد خرشید صاحب کے بڑے بیٹے رحمان کو اسلام کرتے تایا کے پاس جا بیٹھی تھی رحمان مریم سے ایک سال چھوٹا تھا وہ خوبرو نوجوان نہائی دیسل نظر آتا تھا اس کا روپ اور پرسنیلٹی سے عمل فرید اس کی گرویدہ تھی مگر اس انسان میں انہاں گھوٹ گھوٹ کر بھری تھی وہ کسی کو اپنی خاتم میں نہ لاتا تھا تایا امی نے نہیں آئی کیا عمل نے تایا جان سے پوچھا آئی ہوں نا ہٹا ایسا ہو سکتا ہے بیٹا کہ میں نہ آؤں دوبٹے سے چہرہ ساف کرتے ہوئے عمل کی جانب بڑی تھی عمل اور میرال کو خوب پیار کرتے وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی تایا کی فیملی کل دن یہیں سٹے کرنے والی تھی مجبوراً عمل کو میرال کے ساتھ صحیح رویہ اپنانا پڑا ورنہ اس کو نہ بلانے کے ارادے سے تھے میرال نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا وہ نہیں کر سکتی تھی اپنی بہن کی ناراضگی بردار جبکہ عمل کی امی کی طرح طرح کے پکوان بنا رہی تھی رات کو دیر تک وہ بیٹھے باتیں کرتے رہے پھر عمل میرال آشی اور مریم عمل کے روم میں چلی گئی تھی الگ لگ بیٹھ روم کی سہولت مجود ہونے کے باوجود وہ چارو جب کبھی بھی کٹھی ہوتی مل کر ایک ہی بیٹھ پر سوتی تھی رات کو سوتے وہ بہت تنگ ہو جاتی تھی کیونکہ عمل پرید انہیں بہت تنگ کرتی تھی اور سب سے زیادہ جگہ کے لیے وہی لڑتی تھی ابھی تو چارہ سپن سے اپنا اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑے سیدھا لٹی ہوئی تھی میرال ڈرامہ دیکھ رہی تھی اپنی تصویروں تک کوئی دوسرہ اسے کچھ ایڈٹ کرنے کو کہتا تو وہ ہشر بگاڑ دیتی تھی آئیڈیا جھٹ سے خیال آتے وہ اٹھ بیٹھی تینوں نے چہرے سے موبائل ہٹا کر اسے دیکھا عمل اب بیٹ پر چڑھی اوپر شلط سے لڈو اٹھا رہی تھی لڈو کھینے سو بورنگ پرانی گیم یار آشی نے کہا رحمان بھائی سے بولتے ہیں باہر لے چلیں ہمیں آئسکرین کھلانے آشی نے پھر سے عمل کا برا سا موں بنا دے بولی راب کو اس وقت نہیں لے کر جائے گا تم لوگوں کو باہر مریم نے کہا تھا تم کس لیے ہو میری بہن تمہاری بار نہیں ڈالتا وہ تم اس سے اجازت لو نا عمل نے اسے گھرتے ہوئے کہا ایک شرط اگر تم لوگ پیار سے مجھے کہو تو عمل نے موں بس ہو را مرہی نہ جائیں ہم دو پیاری آپی بھائی سے بولو نا ہمیں باہی لے چلیں آشی نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے مریم سے کہا پلیز باجی کہتے ہیں بھائی کو یہ میراج تھی جو اسے باجی کہتی تھی آشی اور عمل کو تو یہ گوارانہ تھا کہ وہ اسے آپی بول دیں عمل تم بولو بس میری بہن نے بول دیا ہے یہ ہم دونوں کا ہو گیا کیسے بھی ہم دونوں ایک جیسی دیکھتی ہیں عمل نہ کہنے والی جی شکل ایک جیسی ہے مگر اللہ نے پہچان کے لیے فرق رکھا ہے اور ویسے بھی تم دونوں دو الگ الگ انسان ہو اس لیے عمل میڈم بول دو ورنہ آج کے دن تو نو ایس کریم مرال اور آشی نے موہ بنایا اور عمل غصے سے اسے دیکھتی رہی پھر بول آپ بھائی سے کہیں نا ہمیں باہر لے جائیں پلیز وہ مشکل عمل نے یہ مارکہ سر کر لیا تھا جبکہ وہ دلی دل میں اسے کوس رہی تھی مریم اجازت لیتے اندر داخل ہوئی جہاں رحمان آنکھیں مودے لیٹا ہوا تھا یہ سو رہا ہے مریم نے اشارے سے باہر کھڑی عمل کو بتایا وہ اسے اشارے سے رحمان کو جگانے کا کہنے لگی مریم سر ہلا کر رحمان کی طرف چھکی رحمان جاگ رہے ہو مریم نے اسے مفادر کیا رحمان نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں ہاں جاگنا ہوں کیوں کیا ہوا وہ نہ ہم سب کو آئسکرم کھانی ہے تو تم ہمیں باہر لے جاؤ اس وقت باہر تم لوگ ہوش میں تو ہو وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اٹھ بیٹھا عمل دروازے سے جھانکتی اسے دیکھنے لگی ہاں اس وقت ویسے بھی اتنی رات نہ ہوئی ہے ابھی نو ہی تو بجے ہیں پلیز لے جلو نا مریم نے التجائی انتاس میں کہا اچھا چلو آپ لوگ میں فریشوکر آتا ہوں وہ کھڑا ہوتا باہر دروازے کے پاس کھڑی عمل کو دیکھ چکا تھا اور تاسکر سے سر ہلاتے رہ گیا وہ جانتا تھا کہ ایسا عمل نے ہی کہا ہوگا وہ میچور سا شخص تھا اسے نٹکھٹ شرارت تھی اور باتوں نہیں اپنی بہن آشی بھی اچھی نہیں لگتی تھی تو عمل بھی نہیں البتہ جب یہ دونوں سنجیدہ ہوتی تو رحمان کو اچھی لگتی تھی اجازت ملتے ہی وہ خوشی خوشی اچھلتی کھوٹتی روم میں آئی تھی اور انجی آواز میں ہی نے بتانے لگی سبھی آشی بھی خوش ہو گئی مگر میرال کے چہرے پر واضح خوشی کے آثار نہ تھے البتہ وہ چلنے کو تیار تھی میرال فرید آئس کریم پالر کے سامنے وہ کھڑی تھی اسے لگا کسی نے اس کا نام پکارا ہو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا وہیم سمجھ کر اس نے سر جھٹک دیا ایک دو تین سرگوشی میں الٹی گنتی اس کے کانوں میں پڑی وہ گھبرائی جب ایک کہا گیا تو کوئی زبردست تچ آدم اس سے ٹکرایا تھا وہ گرنے ہی والی تھی کہ رحمان نے اسے تھاما مقابل جو بلیک ہڈی میں تھا اس کے جبرے بھیجے تھے نسین تھم چکی تھی اوے پاگل انسان اندھے ہو گیا نظر نہیں آتا عمل چلا رہی تھی اور وہ کمال ادا سے ہڈی سر پر گرائے چلتا جا رہا تھا پیچھے ہڈی کے بڑے سے الفاظ میں الیکس لکھا تھا اوف میری سالی صاحبہ توبہ وہ تاسف میں سر ہلاتا وہاں سے واقع ہوا تھا میرال اسے حیرانی سے جاتا دیکھ رہی تھی اور اپنے بازو پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی جو اس نے ٹکراتے ہوئے دبوجہ تھا وہ کچھ کہہ کر گیا تھا مگر میرال کو سمجھنا آیا تھا چلو گھر رحمان کے کہنے پر ہاتھوں میں آئس کریم تھا میں وہ گاڑی میں آ کر بیٹھیں تھی وہیں گاڑی میں ہی انہوں نے آئس کریم کھائی تھی گھر آ کر مریم آشی اور عمل تو سوچ گئی تھی مگر میرال کی آنکھوں سے نیند کہیں غائد تھی کروٹیں بدلتے وہ بیچ ایم سی تھی جب موبائل رنگ ہوا ان نون نمبر سے میسیج تھا کل کے لیے تیار رہنا میرال فریر الیکس نیجے انگلیش کے حروف سے الیکس لکھا ہوا تھا اسے آئس کریم پالر میں ٹکراتا ہوا شخص یاد آیا پھر اس کی ہڈی پر بڑا سا لکھا ہوا الیکس وہ بے اختیار ڈر گئی اس نے بیٹ کی چادر دکوشی لمبی لمبی سانسیں لینے لگی پھر اچانک سے چکتی ہوئی اٹھوئے تھی عمل فوراں سے اس کے چکنے پر اٹھی تھی مریم اور آشی کی بھی آنکھ کھل گئی تھی عمل نے سائیڈ لائم آن کرتے جلدی سے پانی کا گلاس اسے پکڑایا ایک ہی سانس میں وہ گھٹا گھٹ حلق سے پانی اتارنے لگی تم فیکو میرال مریم نے پوچھا ہاں بس برا خواب تھا وہ بات گھما گئی تھی اور وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی عمل مریم پھر سے سو گئی تھی تم سو جاؤ میرال آشی بھی اس کا گال تھپکے سونے لیٹ گئی تھی بظاہر وہ بھی لیٹی تھی مگر اس کا دھیان میسیج پر تھا آخر کان تھا وہ شخص کیا چاہتا تھا اس سے اور کل کیا ہونے والا تھا انہی سوچوں میں اس پر نیند حاوی ہونے لگی اور پھر اس کی آنکھ صبح عمل کے اٹھانے پر کھلی تھی انہیں سر نے جاگ سے نہیں نگالا تھا وہ انہیں آفیس پھلا رہے تھے مگر پرموشن کے لیے ابھی بھی ان کی وہی شرط تھی اور عمل نے اس شرط کو اب کبھی سونگنا میں نہیں تھا چاہے ساری زندگی اسے پرموشن نہ مل سکے مہمانوں کی وجہ سے میرال گھری رک گئی تھی اور عمل آفیس کے لیے نکل پڑی تھی تین منٹ اور تیس سیکنڈ ہیں تمہارے پاس ماسٹر میرے آدمیوں کو آزاد کر دو ورنہ میں تمہیں ایک آخری سانس لینے کی بھی مادت نہیں دوں گا وہ اس کے سامنے کھڑا تھا وحشل زدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا آنکھیں تھیں کہ خون سے بھر چکی تھیں رگیں مکمل تن چکی تھیں مٹھیوں میں جگڑے ہاتھ غصے کی وجہ سے کپ کپا رہے تھے وہ اسے تین منٹ اور تیس کا وقت دے رہا تھا اس کی زندگی میں تین منٹ اور تیس سیکنڈ کا قانون لاغو ہوتا تھا پورے تین منٹ اور تیس سیکنڈ نا ایک کم نا زیادہ ارے ایسے کیسے ایلیکس دو سال بعد آخر میں کامیابی کی پہلی سیوی پر چڑھ چکا ہوں تم اتنی آسانی سے واپس نہیں آنگا تمہیں پاپاگل لگتا ہوں تم نے دو سال سے اس لکتی چنگاری کو ہواد نہیں ہے اب جو آپ جل چکی اس میں تم راکھ ہو جاؤ گے میرے ساتھ گین کھیر رہے تھے مگر میں تم سے اچھا کھلاری ہوں نہیں تمہیں کھیلنے کا شوق ہے اور مجھے کھیل کر جیتنے کا جنون اور مجھے جنون سے پیار ہے یعنی جیت سے پیار اور ایلیکس کبھی ہارتا نہیں ہے میں تمہیں تمہاری پہلی ہی سیوی سے ایسا نیچے پٹھوں گا کہ تم مر کر بھی یاد رکھو گے ہاں پاگل نہیں ہو تم لیکن اب اس نے پیچھے کی چانم ہاتھ بڑھایا اس کے ہاتھوں میں کچھ تھمایا گیا تھا اور لوہے کی دہکتی سوک سلاف سامنے بیٹھے شخص کے دماغ کی نسوں میں پیوست ہوئی تھی اب یا تو تم موت کو پاؤ گے یا پاگل ہو جاؤ گے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ وہاں سے باہر نکلا تھا آدمیوں کی پوری فوج اسلا ہاتھوں میں لیے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی درد سے بل پلاتا وہ زمین پر دھورہ ہو رہا تھا ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ایلیکس کی جیت ہوئی تھی اس سے کھیل کھیلنا گویا چنگاری کو ہوا دینا اور جب چنگاری بھڑکتی ہے تو ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لیے سپردے خاک پٹی چلی جاتی ہے عمل فرید وہ آفیس سے واپس آ رہی تھی تو ایک مانوس سی آواز وہ کرنٹ کھا کر پٹی سامنے روشان حیدر کھڑا تھا جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ کر عمل کے چہرے کے تاثرات سپارٹ ہوئے تھے اسے آفیس میں ہوئی روشان حیدر سے ملاقات یاد آئی کتنی بار کہایا مجھے عمل فرید نہیں مس عمل فرید کہا کرے چھوٹی بہن نہیں ہوں میں آپ کی عمل بھڑکی تھی جبکہ مقابل کے تاثرات نرم تھے مس عمل فرید وہ ایک ایک لفظ جھٹکہ دے کر ادا کر چکا تھا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے کیا آپ سائیڈ پر چل کر میری بات سنیں گی نہیں میں نہیں سنوں گی آپ کی بات اور کیوں سنوں میں آپ کی بات وہ بھی سائیڈ پر آ کر جو کچھ کہنا یہیں کہے عمل کے چہرے پر ناکواریت ابری مقابل کے چہرے کے تاثرات بھی اب بدلے تھے میں کسی کا گستخانہ رویہ برداشت نہیں کرتا مس عمل فرید لیکن اگر میں آپ کو برداشت کر رہا ہوں تو اسے میرا احسان سمجھے مجھے آپ سے بس چند منٹ کچھ بات کرنی ہے اگر آپ رولیکس ہوتے وہ سن لیں گی تو میرا وقت بھی برباد نہیں ہوگا اور یقیناً آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے مقابل ہاتھوں میں ہاتھ باندھ کر گویا ہوا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیچ رستے میں کسی لڑکی کو روک کر کہنا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے یہ گستخانہ رویہ نہیں ہے کیا کیا مجھے آپ کو آپ کے اس غیر گستخانہ خوبصورت رویہ کی داد دینی ہوگی عمل انچی آواز میں بولی تھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا یہیں کھڑے کھڑے اس آدمی کے سو ٹکڑے کر دیں مس عمل فرید روشان حیدر کے ماتے پر بل آئے تھے مٹھیاں کستہ وہ چپڑے بھیجتا آئیسا آئیسا مگر فیشل سے لفظ عدا کر رہا تھا کچھ دیر کے لیے عمل کا کانفیڈنس لڑکھڑایا تھا مگر وہ سنبھی تھی چلے کرتے ہیں بات آپ بھی کیا یاد رکھیں گے کس سچی بچی سے پالا پڑا تھا وہ ایک عدا سے اسے کہتے ایک طرف چل دی وہ بھی اس کی طرف چلتا ہلکے سے مسکرایا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کس سخی سے اس کا پالا پڑا تھا ایسے سخیوں سے تنگ دل بھی بہتا ہے بولیے وہ اسے ایک گلی میں لائی تھی جہاں لوگوں کی عام طرف نہ ہونے کے برابر تھی دیکھو عمل وہ کچھ بولنے لگا تھا کہ عمل نے اسے گھر کر دیکھا میں جانتا ہوں تم میری چھوٹی بہن نہیں ہو عمل کچھ کہتی جبکہ وہ ہاتھ کھڑا کرتے پہلے ہی بول چکا تھا مس عمل فرید وہ دوبارہ عمل سے مخاطب ہوا میں بات صدی اور صاف کرتا ہوں وہ ماں پھرا کر بات کرنا میری عادت نہیں اب آتے ہیں اصل مدے پر مجھے تمہاری بہن میرال فرید سے شادی کرنی ہے میں اس رشتے کے لیے بلکل سیریوس ہوں میرے موم ڈیڈ نہیں ہے ایک چچا ہے بس جن کے ہاں میں رہتا ہوں اور چچا کا ایک بیٹا ہے ہمارے گھر میں کوئی عورت تو نہیں جو یہ رشتہ لائے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے کیا تم میری بہن بن کر میں جانتا ہوں تم میری چھوٹی بہن نہیں ہوں مگر اس رشتے کے لیے اپنے گھر والوں کو مناؤگی میں اپنے چچا اور کزن کو بھیج دوں گا رشتہ لینے وہ نہائی تحمل سے بات کر رہا تھا اور عمل کچھ سوچ میں پڑ دی پھر ہاتھ پر ہاتھ بانے اسے کن نظروں سے دیکھنے لگی میں آپ کو رشتہ کرانے والی ماس ہی لگتی ہوں عمل کے جواز پر اس کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے یا عمل کا سر دیوار پر دے مارے وہ اس سے انتجا کر رہا تھا مگر وہ الٹا سوچ رہی تھی عمل پرید I am serious مجھے میرال سے شادی کرنی ہر حال میں میں کل ہی رشتہ بھیجوں گا اگر تم نے اپنے گھر والوں کو نہ منایا تو جو کچھ ہو کا اس کی انجام کی ذمہ دار تم ہوگی وہ بغیر مقابل کا جواب سنے اسے ساپ اور رنگ چھوڑتا لمبے نمبے ڈک بھڑتا چند ہی پل میں اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا ہم بڑا آیا انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی عمل نے مو چڑھایا وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹی گھر پہنچی تھی الیکس اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی اب آپ کو کیا جاننا ہے مجھے مزید جاننا ہے مجھے اس کو جاننا اچھا لگتا ہے مگر الیکس جب تک آپ انسان سے اس کے روبرو بات نہیں کریں گے آپ اس کے اندر کو نہیں جان سکتے اور ظاہری معلومات آپ تمام جان چکے ہیں اے ٹو زی تمام بائیو ڈیڈا آپ کو معلوم ہے وہ الیکس کی پشت پر کھڑا تھا ہڈی کے اندر الیکس کے ہون مسکرائے تھے تمہارا خیال اچھا ہے خاور مجھے اس سے روبرو ملاقات کرنا ہوگی تم پھر کل صبح دس بجے ہماری ملاقات کا بندہ عباس کرو خاور مودب سا سر ہلاتے وہاں سے چلا گیا see you soon my heart quake rolling chair جلاتے ایلیکس اسے سوچ کر مسکرائے رہا تھا اس کی مسکرہت میں کیا تھا وہ بس وہی جانتا تھا سر وہ آفیس سے نکل چکی ہے چلیں وہ ڈائیڈ سیٹ سنبھالے ہڈی میں اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھا جب خاور نے اسے میرال کے آفیس سے نکلنے کا بتایا آج میرال آفیس آئی تھی اور عمل مہمانوں کے ساتھ رکی تھی جیسے خاور نے اسے بتایا وہ گاڑی زند سے بھگا لے گیا اور میرال کے ارد گرد گھماتے اس کے سامنے جا رکی تائروں کی چرچراہت سے اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے وہ گھبرائی تھی سنو خاور وہ نہ آنا چاہے تو چپ چاپ واپس آ جانا خاور گاڑی سے نکلنے لگا تھا کہ ایلیکس نے اسے کہا خاور باہر نکلا اور میرال کے سامنے جا کھڑا ہوا مہدرمہ ایلیکس سر آپ سے ملنا چاہتے ہیں گاڑی میں بیٹھیں خاور نے اس سے کہا تو وہ دینے پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی میں نہیں آؤں گی مجھے نہیں ملنا کسی سے ڈرتے ڈرتے وہ بولی اس کے الفاظ لڑ کھڑا رہے تھے ایلیکس مجھے سے اس کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا دیکھئے میڈم آپ کو آنا پڑے گا ورنہ ہم آپ کو سب دسی لے کر جائیں گے خاور میں اس کے سامنے سائٹ پاکٹ سے گن نکالے فرنٹ پاکٹ میں ارزی تھی میرال کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گرا تھا وہ گن دیکھ کر ڈر گئی تھی گاڑی میں بیٹھے نبوس نے اسے سے سٹریڑنگ پر ہاتھ پٹھا تھا وہ چکچاپ چلتی گاڑی میں آ بیٹھی تھی اس کی آنکھیں نم تھی وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی جب وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تو گاڑی بھگاتا آگے لے گیا گاڑی بڑے سے محل کے سامنے جا رکی تھی گاڑی رکھ کے اس نے خاور کو اشارہ کیا تھا خاور فوراں سے گاڑی سے نکلتا ہوا پیٹ ٹور کھول چکا تھا چلے میڈم اندر وہ اسے کشادہ سے لون سے گزارتا کشادہ لونج کراس کراتا ایلیپس کے روم میں لے آیا تھا کمرے میں جگہ جگہ ایلیپس کی تصویریں لگیں تھیں کہیں پر وہ کھڑا تھا کہیں پر گن تھامے بیٹھا اور بھی مقدر زادگل سے لی گئیں اس کی تصویریں دیوار سے پیوست تھیں مگر ہر تصویر میں اس کا چہرہ موڑی میں چھپا تھا بلیک ٹھین کا وہ کمرہ نہائیت وسیع تھا کچھ دیر بعد وہ دروازہ کھلتے اندر آیا تھا اسے دیکھ میرال کلنٹ کھا کر پڑھٹی تھی اسے ایک نظر ڈر سے کامتے سراپے کو دیکھتا اب وہ خاور کو بلا رہا تھا خاور اندر آیا اور وہ چولے پر ساتھی آنکھوں سے خاور کو دیکھنے لگا خاور کو گڑھ بڑھ کا احساس ہوا تھا تمہیں کہا تھا وہ نہ آنا چاہے تو چپ چاپ واپس آ جانا مگر تم نے اسے دھمکایا ایلکس کی ہٹ کوئن کو ڈرائیا اس کے تاثرات سخت تھے اور اس کی سزا تمہیں ملے گی خاور اس نے پھر سے مرال کو دیکھا اس کی آنکھوں میں ڈر اور خوف کے تاثرات بازے تھے اس کی آنکھیں سرخ مترم تھی وہ اب خاور کی جیب سے پسٹل نکالے اس پر تان چکا تھا دیکھتے ہی دیکھتے ایک گولی خاور کے بائے بازوں میں پیوست ہوئی تھی گولی کی آواز سے اس کی چیخ نکل گئی تھی جبکہ خاور بھی درد سے بل بلا اٹھا آئندہ احتیاط کرنا خاور ورنہ موت تمہارا انجام ہوگی مرال کا روم روم درد سے کام رہا تھا وہ اس کی طرف مڑا sorry my heart کوئے چلو تمہیں گھر چھوڑاتا ہوں وہ اس کی طرف بڑھا وہ ڈر کر ایک قدم پیچھے ہٹی مگر تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں میں چاہتا ہوں کہ دنیا مجھ سے ڈرے وہیں میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم وہ واحد شخص ہو جو مجھ سے نہ ڈرے میں دنیا کا وہ واحد شخص ہو جو صرف تمہاری حفاظت کے لئے پیدا کیا گیا ہے تمہاری حفاظت کرنا میرا فرض ہے کی ضرورت نہیں ہے my heart کوئے وہ بولا تو اس کا لہچہ گھنبیر تھا میرا لہاں یاکٹر اسے دیکھ رہی تھی چلو کوئن تمہارے ماما اور بہن تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اس کی مقروطی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیرست کرتے اسے لئے چل پڑا اور وہ یہ سوچتے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی کہ وہ کیسے جانتا ہے کہ اس کی گھر میں اس کی ماں اور بہن اس کا انتظار کر رہی ہوں گی اس نے باپ کا نام کیوں نہیں لیا کیا وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ مر چکا ہے اس نے فوراں اس سوچ کو جھڑک دیا کیونکہ اسے اب وہ جل سے جل گھر پہنچنا چاہتی تھی آج کی ملاقات اچھی نہیں تھی my heart کوئے مگر آئندہ جب تم خود آنا چاہوگی میرے پاس تو اس ملاقات کی بات ہی کچھ اور ہوگی ایسی ملاقات کبھی نہیں آئے گی ایلیکس وہ جو کب سے چک کیے بیٹھی تھی اپنا گھر قریب آتے دیکھ بولو گی وہ مسکر آیا جان کر اچھا لگا heart کوئے کہ تم بولتی بھی ہو تمہاری آواز کا دیوانہ صرف تمہارے ایک لفظ بولنے کے انتظار میں تھا اور ایک دن ایسی ملاقات ضرور ہوگی جب تم خود میرے پاس آوگی وہی ملاقات میرے لیے سب سے مقدس ہوگی تب تک کی ملاقاتوں میں مجھے تم سے جبردسی کرنی پڑے گی تمہارا موبائل اسے واپس بلاتے وہ اس کے سامنے اس کا موبائل کر چکا تھا میران کو یاد آیا موبائل اس کے ہاتھ سے گرا تھا وہ جلدی سے اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل پکڑے جلدی جلدی گھر کے جانے اپنے قدم بڑھانے لگی see you soon my heart کوئے دور تک ایلیکس کی آواز اس کے کانوں میں گنجی تھی جلدی سے وہ خود کو بہال کرتے چہرے پر مسکرہت سجاتی گیٹ کھل کر اندر داخل ہوئی تھی مگر اس کے وجود میں ایلیکس کا ڈر بیٹھ چکا تھا جب وہ اندر داخل ہو گئی تو وہ بھی اپنی گاڑی کا رو اپنے محل کے جانے موڑ چکا تھا گھر میں داخل ہوئی تو اسے خاموشی محسوس سی نہ انچو بھی کوئی بھی نہیں تھا البتہ گیسٹروم سے آوازیں آ رہی تھیں اوپر کھڑی آشی نے اسے اشارے سے اوپر بھولایا کون آیا ہے گیسٹروم میں وہ سیڑھیاں چڑھتے اس کے پاس پہنچی کتانی یار کوئی لڑکا اور ایک گدھا سا بابا آیا ہے مریم سو رہی ہے عمل امی ابو اور چچی جان گیسٹروم میں ہی ہیں اچھا وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی جب عمل کی انچو انچو آوازیں گیسٹروم سے باہر آنے لگیں یہ کس سے لڑ پڑی اب بڑے بزرگ کا بھی خیال نہیں کر رہی آشی نے سر پر ہاتھ مارا تم روکو میں دیکھتی ہوں میرال سیڑھیاں ترفی گیسٹروم کی جانے بڑی تھی سامنے کا منظر دیکھتی اس کے قدم ہی سافت ہو گئے تھے جبکہ عمل ابھی بھی بول رہی تھی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ رشان حیدر ہم نے آپ سے کوئی ڈیل نہیں کی وہ جو خود کو ان کا ڈیل پارٹنر کہتا اپنا تارک کروا چکا تھا عمل کے کہنے پر اس نے ڈیل کے کاغذات عمل کے سامنے بڑھائے عمل دیکھتے ہی سختی سے مٹھیاں بھیج گئیں اس کے ماتے پر بل نمودار ہوئے پیپرز پر ان کے باؤس سلمان کے سائن تھے ساتھی رشان حیدر کی ڈیل دن ہے مس امل ساتھ بیٹھے سفید کپڑوں میں کافی عمر کے لگ رہے تھے داڑی بھی سفید ہو چکی تھی جبکہ ان کے ساتھ عمل کے تایا اور عمل کی امی اور تائی ایک طرف بیٹھیں انہیں حیرانی سے دیکھ رہی تھیں آنٹھی میرا نام رشان حیدر ہے میں عمل فرید اور میرال فرید کا بزنس پارٹنر ہو اب وہ عمل کی امی کی طرف مڑا تھا یہ میرے چچا ہے خودشید دنیا میں میرا واحد سہارا اور ایک چھوٹا بھائی ہے میں یہاں ضروری کام سے آیا ہوں عمومن یہ کام ماں باپ کے کرنے والے ہیں مگر میں اور میرے چچا ہی ہیں تو ہمیں مجبورن یہ بات کرنے خود آنا پڑا وہ نہائے تحمل سے بولا کیا بات ہے بیٹا عمل کی امی تجسس سے پوچھنے لگیں آنٹھی مجھے میرال فرید پسند ہے میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے ان کا ہاتھ مانتا ہوں میں نے میس عمل فرید سے کہا تھا کہ آپ میری چھوٹی بہن بند کر میری طرف سے اس رشتے کے لیے بات کریں میں جانتا ہوں کہ یہ میری چھوٹی بہن نہیں ہے مگر اتنا تو کر سکتے تھیں نا وہ معصومیت سے بولا میں نے آپ سے ساپ ساپ کہہ دیا تھا کہ آپ یہاں رشتہ لینے آئے تو میں آپ کی ٹانگیں توڑ دوں گی مگر میں ایسا نہیں کر سکتی بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں عمل کلس کر رہ گئی تھی دیکھو عمل اس دن جو بھی ہوا میں شرمندہ ہوں معافی چاہتا ہوں مگر میں اس رشتے کے لیے سیریس ہوں میں وعدہ کرتا ہوں میرال کو کبھی کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا وہ پیار سے عمل کو سمجھا رہا تھا عمل کے تاثرات نرم پڑے تھے میں عزت سے میرال کو رخصت کر کے لے جانا چاہتا ہوں آنٹی بیٹا یہ بیٹی کا معاملہ ہے بہت نازک معاملہ ہم یہ سن سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا ہم آپ کو سوچ کر بتائیں گے وہ اپنے کاروبار بیزنیس وغیرہ کے بارے میں سب کچھ بتا چکا تھا عمل کے تایا کو بات کچھ اچھی لگی تھی ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہی تھا رشان کے چچا کہتے اٹھ کھڑے ہوئے ساتھ رشان بھی اٹھا تھا بے اکسیار اس نے دروازے کے پاس کھڑی میرال کو دیکھا وہ چلتا ہوں اس کے پاس آیا اس کے کان کی طرف جھتا کچھ کہتا باہر نکل گیا کیا کہا کہ گیا ہے یہ تمہارے کان میں عمل گوزے سے اس کی طرف بڑھی کہہ کر گیا ہے کہ جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے ہاں میں جواب چاہیے ہاں بڑھایا ہاں کا بچہ عمل نے مو چڑھایا مجھے تو مناسب لگایا عمل بیٹا تایا نے اسے کہا ہاں ٹھیک ہے میرال راضی ہے تو کر دیں رشتہ وہ لاپروہی سے کہتا ہوئے کمرے میں چلی گئے میرال حیرت سے اسے دیکھتے تایا تائی اور ماں کی نظروں سے بچتی کمرے میں چلی گئی تھی رحمان بیٹا بہتر ہوگا کہ آپ مزید ان کے بارے میں بھی چاندین کرنے لڑکا مجھے تو اچھا لگا ہے ہماری بیٹی کو پسند بھی کرتا ہے اسے خوش رکھے گا تایا رحمان کو رشان کے بارے میں سب بتا چکے تھے اور اسے مزید معلومات کرنے کبھی کہہ رہے تھے بیٹی میری بہن کو کچھ کہتے تو عمل نے نا دیدہ دھول ہاپوں سے ڈھاڑی تھی تایا ہسنے لگے تھے میرال ہونک منی انہیں دیکھتی رہی کسی نے اس کی مرضی نہیں دوچھی تھی اس سے اور اگر انہوں نے ہاں کرتی رشان حیدر کو تو تو وہ کیا کرے گی ایک آنسو ٹوٹ کر آنکھ سے گرتا اس کے بالوں میں جزب ہوا تھا ہون کی چنگھارتی آواز اس کے کانوں میں پڑی کھڑکی سے ہر تر وہ موبائل کی طرف آئی اننون نمبر سے کال آ رہی تھی اسے کال ٹک کی تو وہ جیسے سختے میں چلی گئی مقابل اسے کچھ کہہ رہا تھا تمہارے لیے رشتہ آیا ہے گھر میں ہارٹ کوئن واؤ امیزنگ اور اگر اس رشتے کے لیے تم نے ہاں کی تو جان سے جاؤ گی تمہیں صرف ایلیکس کے لیے بنایا گیا ہے صرف اور صرف ایلیکس کے لیے اس کے ہاتھ سے موبائل چھٹ کر گرا تھا کیا وہ کوئی جاندوی شخص تھا یا جنزاد جیسے ہر بات کا علم ہوتا ہے میرے بارے میں اتنا مت سوچو میں کوئی جاندوی شخص نہیں ہوں نہ مجھے جنزاد سے مشاہبت دو میں ایلیکس ہوں اور میں تمہاری سوچیں بڑھ سکنا ہوں کیونکہ مجھے تمہارے بارے میں انہام ہوتے ہیں اب کم جلدی سے میرے پاس آوگی تمہارا مجھ سے دور رہنا اب خطرے سے خالی نہیں ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ فقط تمہارا ایلیکس ایمر زمین پر پڑا موبائل ایک پار پھر بج اٹھا تھا درتے درتے وہ موبائل کے پاس آئی موبائل اٹھاتے میسید پڑھتے اس کا حلق خوشک ہوا تھا آنکہ پھاڑ پھاڑ کر وہ دوسری طرف سے بھیجے گے لفظوں کو دیکھ رہی تھی لفظوں کی تاثیر اتنی گرم تھی کہ اسے لگا وہ جل رہی ہے تم کیا چاہتے ہو مجھ سے درتے درتے اس نے کامتے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر مسکرات درائی تھی دروازہ پھر سے ناک ہوا تو آنسو سافت کرتے سانسے بحال کرتی وہ دروازہ کھوئی چکی تھی سامنے ملازمہ کھڑی تھی اس کے ہاتھ میں سرخ پھولوں کا بکے تھا اور ساتھی ایک کارڈ تھا سرخ پھول دیکھتے اس کی سانسیں اٹھکنے لگیں اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا آنکھیں سرخ اناری ہو گئیں اور ان سے پانی بہنے لگا پھولوں کو دور پھینکتے وہ بیٹ پر بیٹھی سانسے بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ مشکل اس نے پانی کلاس میں اڑھے دے اپنے حلق سے نیچے اتارا تھا پھر سامنے بڑا کارڈ کھول کر دیکھا میں جانتا ہوں تمہیں گلاب سے الرجی ہے مگر یہ سزا ہے تمہاری کے تم دوبارہ مجھے سوال مت کرو مجھے سوال پسند نہیں جھٹ سے اس نے کارڈ دور پھینکا تھا وہ بھاگتے ہوئی باثروں میں گئی پانی کے نیچے کھڑی اپنے جلتے جسم کو تھنٹا کرنے لگی تھوڑی تیرے بعد وہ بات دیکھ کر نکلی تو سامنے ہی کارڈ اور پھولوں کا بکے زمین بوس ہوا پڑا تھا جلدی سے پھولوں کا بکے اٹھاتے وہ دس مین میں پھینک چکی تھی کارڈ اٹھاتے وہ کچن میں آئی تھی چولہ جلا کر کارڈ اس کے اوپر رکھتی وہ بہشت زیادہ کارڈ کو دیکھ رہی تھی بھڑکتی ہوئی آگ کارڈ کو اپنے وجود میں لپیٹے خاک کر گئی تھی پھر باہر سے آوازیں آنے لگیں چولہ بند کرتے خاک پر پانی بھا تھے وہ اب باہر کو بڑھی آج اتوار تھا تو سب شاپنگ کرنے کے لئے گئے ہوئے تھے عمل اور آشی چہک چہک شاپنگ دکھا رہی تھی رحمان اور تایا جان آفیس جلے گئے تھے امی اور تائی امی کھانا بنانے میں لگ گئی تھی کیونکہ شام کو مریم کا منگیتر آ رہا تھا آشی اور عمل نے اسے تنکر کر کے اس کی جان نکال دی تھی وہ سہو تھی وہ ان پر بھڑکتی اوپر چلی گئی تھی میں تیار کروں گی تمہیں آپا عمل اندر آئی تو مریم خوبصورتا لباس رہنے آئینے کے سامنے کھڑی تھی توبہ آپا تو نہ کہا کرو یار وہ چڑی تھی اچھا چلو بیٹھے میں تیار کرتی ہوں کیا تیار ہونا یار میں کونسا شادی میں جا رہی نہیں ہوں مریم نے اسے گھوڑا کچھ نہیں ہوتا سمپل سا تھوڑا سا تیار کروں گی دیکھنا اتنی پیاری لگو گی نا عمل نے زبردستی اسے پکڑ کر دوبارہ آئینے کے سامنے بٹھایا تھا اب وہ مہارت سے ہاتھ چلا تھی مریم کو تیار کرنے لگی تھی لپسٹک زیادہ گہری نہیں تھی کیونکہ مریم نے بتایا تھا کہ اس کے منگیتر کو ڈارک لپسٹک نہیں پسند تھی مگر وہ عمل ہی کیا جو بات نہ مانے اس نے گہری لپسٹک لگا دی چلو تمہارا سامپ آ گیا اب سپیرہ برن کر بین بجا اور اسے نچا عمل آنکھ دباتے بولی توبہ ہے عمل عمل اسے آئینہ نہیں دیکھنے دے رہی تھی کیونکہ اس نے ڈارک لپسٹک مریم کو لگا دی تھی مجھے دیکھنے تو دو عمل میں کیسے لگ رہی ہیں اچھی لگ رہی ہو بہت اچھی لگ رہی ہو اب چلو عمل زبادہ سی اسے کسٹی نیچے لے گئی تھی نیچے پہنچے تو سامنے دراب بیٹھا تھا دراب کی نظر مریم پر اٹک گئی وہ اسے ہی دیکھتا رہا جبکہ وہ نظریں چکاتی نیچے چلی آ رہی تھی دراب کو آج اس کی ڈارک لپسٹک بھی بری نہیں لگی تھی آج وہ پہنی بار اسے ڈارک لپسٹک میں دیکھ رہا تھا اس کے آفیس کی کچھ لڑکیاں جو ڈارک لپسٹک لگا کر رکھنے تھی اسے اچھی نہیں لگتی تھی اس نے پھر یہ نتیجہ افس کر لیا کہ مریم کو بھی ڈارک لپسٹک اچھی نہیں لگے گی مگر جبکہ آج اسے مریم کی ڈارک لپسٹک اچھی لگ رہی تھی شاید وہ اسے بیوی کی نظر سے دیکھ رہا تھا اس لیے مگر ہر چیز ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دوسروں کے لیے جبکہ ہمارے لیے اچھی ثابت ہوتی ہیں مریم چلتی ہوئی دراب کے سامنے والے سوفے پر بیٹھی اس کی ماں کے ساتھ جات گی تھی دراب کی ماں نے اسے پیار کیا تھا بھائی صاحب شادی کی ڈیٹ کنفرم کریں آج ہی اس کے بعد دراب اور مریم اٹلی چلے جائیں گے آنٹی اتنی دور قسم سے ہم سب کیسے رہیں گے مریم آپی کے بغیر عمل ماں سونیر سے بولی جبکہ اس کے پیار سے مریم آپی کہنے پر آشی مو پر ہاتھ رکھے ہسی روک رہی تھی بیٹا یہ تو ہونا ہی ہوتا ہے ایک نہ ایک دن بیٹی کو جانا ہوتا ہے اور مریم کونسا ہمیشہ کیلئے جائے گی بس چار پانچ سال ہی تو بات ہے مریم کی ساس نے عمل کو پیار سے سمجھایا عمل لپی میں سر ہلاکتے سمجھ گئی میں سمجھ گئی کہنے لگی تو سب ہسنے لگے مریم آپ خوش ہیں مریم گھر کی پچھتی طرف آئی تھی تو دراب بھی اجازت لے کے اس کے پیچھے آیا تھا اب وہ اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس نے سوال کر رہا تھا کس لیے خوش مریم نے مو سونیر سے پوچھا میرا مطلب آپ ہماری شادی سے خوش ہیں نا دراب نے پھر سے باتیں پوچھا جی میں خوش ہوں ہمارے ماں باپ ہمارے لئے جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ خوش پن ہی ہوتا ہے اور میں بھی خوش ہوں اور آپ خوش ہیں مریم نے بھی اس سے وہی سوال کر ڈالا صرف خوش نہیں مریم خوشی تو بہت چھوٹا سا لگتا ہے میں کیا بتاؤں میں کتنا خوش ہوں ویسے آپ مجھ سے آٹھ سال بڑے ہیں مریم نے اسے دھوڑا تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے میں دھوڑا ہو گیا دراب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں غصے کا تاثر دیا ابھی نہیں ہوئے لیکن ہو جائیں گے جلدی مجھ سے پہلے مریم ہنسے لگی کوئی بات نہیں میں جتنا بھی دھوڑا ہو جاؤں تمہیں پیار کرنا کبھی ترک نہیں کروں گا مریم کے گالوں پر سرکی آ کر بکھری تھی جسے دراب نے شکر سے نوٹ کیا تھا جنہیں اندر سب انتظار کر رہے ہیں ہوں گے ہاں چلو مریم کے کہنے پر وہ دونوں اندر چلے گئے کچھ بار ماحول میں کھانا کھایا گیا مریم آجی اور مراد روم میں بیٹھی سوچ رہی تھے کہ کیا ڈیڈ ڈیسائیڈ ہوئی ہوگی جبکہ عمل بڑی عماؤں کی طرح گیسٹ روم میں ان سب کے ساتھ بیٹھی تھی تھوڑ دیر بعد وہ مکھائی لے کر اندر آئی تھی تمہارے پیارے سسرال والے تشریف لے گئے مریم